موسیقی 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 موسیقام موسیقی 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 اور ایم ویری بلیسٹ ویری لکی کہ مجھے ایسی پیاری پیاری بچیاں ملتی ہیں جو کہ اپنا کام اپنا جو ہنر ہے جس کو یہ ہنر کے ساتھ چل رہی ہیں مطلب ان کی روزی ہے ان کا کما رہی ہیں اور پھر وہ وہی چیز جو میں کہتی ہوں وہ آ کے شور پر سکھانا بہت بڑی بات ہے بہت بڑی دل جگر کی بات ہے اور کرہن کے لیے تو میں کیا بتا ہوں اور کرہن کی جو والدہ تھی فرزانہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں عالی سے عالی مقام تحف فرمائے میری بہت ہی پیاری سٹوڈنٹ دوپہر میں ڈھائی بچتا تھا اور مجھے فون آ جاتا تھا شرین آج میں تھوڑی لیٹ ہو جاؤں گی میری وہی والی جو جگہ ہے اس کو رکھ لینا تو اس قسم کے بھی ماشاءاللہ تو اللہ اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے تو یہ فرزانہ کی بیٹی ہے میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ میری بہت ساری سٹوڈنٹس میرا شو دیکھتے ہیں تو ان کو پتا چل جائے کہ آج جو میری شو پہ ہیں وہ فرزانہ کی بیٹی ہے اسلام علیکم کرن اللہ کا بہت شکر آپ کیسے ہو دن و دن ممی جیسی ہو رہی ہو آجا شکریہ 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 بہتتا میں تو حران تھی جب میں نے دیکھا مجھے کسی نے کال کیا تھا مجھے یاد نیا آرہ جیسے میں آپ کو بتایا مجھے کسی نے کال کیا کہ لائی بھی وی کنمے آپ کی کوئی نے سٹوڈنٹ کی بیٹی ہے ہی وہ کہہ رہی تھی میری ممی نے سکتی شیری نااں تی سے سیکھی دی تو ان کو کہا کون ہے سٹوڈنٹ میری کون ہے کون ہے کون ہے تو اس لیے میں آپ کو کال کیا تھا اور جب میں نے کرن کو کہا پیز آپ میرے شو پر آج جاؤ تو شیلز ریگلی چیزیں ٹھیک ہے ہنٹی میں آپ کو کبھی منانی کر سکتی تو آج کی جو تین ریسپیز ہیں یہ تینوں رمضان سے ریلیٹڈ ہیں تو ہم نے سوچا کہ ہم کیوں نہ آج آپ کو ڈیفرنٹ سناک سکھا دیں اس میں آج ہمیں ایک اور چیز رکھنی تھی ٹرائو سموسا اتنے بہترین سموسے تو وہ ٹائم کی وجہ سے ایک ریسپی شارٹ کر دی ہم نے لیکن آپ لوگوں کو میں کہوں گی ان کی کرن's cuisine ان کا پیج ہے فیس بک پہ آپ اس پہ جا کے ان کی پرائیس لسٹ اور سب دیکھ سکتے ہیں اور ان کو آرڈر کی گئیے وہ پرسوں ہی میں نے فرائے کر کے کھایا ہے ٹو بھولے دکھتا ہی نہیں ہے کہ آپ سموسے کھا رہے ہیں تو کرن پہلی کیا ریسپی کرو گے بیٹا بریڈ رولز پیزا بریڈ رولز پیزا بریڈ رولز چلے چلے کچن آپ کا ہے آجو بیٹا یہ نہیں سکتے ہیں کرنے کے آجو ہمارے میں آپ امید چلے 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 پھینے چلے پھینے وہ دیپ بھی پھینی چلے چلے پھینے چلے پھینے چلے چلے سمس ga Buran پھینے چلے چلے manner چلے آپ ہم ایتیالیا کا یوز کریم 2 تیسپون یا 1 تیسپون جنگرالک پیش جائے گا آدھا کھلو چکن کیوب سے اور اس میں ریڈ چیلی پاوڈر سیدی کاری 1 تیسپون لیمون جوز لیمون جوز 2 تیسپون یا 1 تیبسپون 1 تیسپون یا 1 تیسپون 1 تیسپون یا یوگرط 1 تیسپون یا 1 تیسپون منابا کتاوہ زیرا 1 تیسپون سالت سالت چاہے گا اس میں 1 تیسپون 1 تیسپون یہ جو تیسٹ کے ساب سے آپ کے ٹھیک ہے چکن لیے چھوٹے کیوبز میں کار کیا مارینید کے کارنا ہے آپ کو اس کو 1 تیسپون سالت 1 تیسپون چیلی پاوردر 1 تیسپون بھناوا کتاوہ زیرا دہین half cup یہ سب کو جنجر گالک کٹیلیا کا 1 تیسپون یہ سب کچھ ڈال کے تھوڑی دیر چھوڑنا ہے تھوڑی دیر چھوڑ کے اس کو فرائنگ پین میں اسی کے ہی پانی میں گلا لینا ہے جب یہ تینڈر ہو جائے گا تو ہم اس کو میش کر لیں گے اچھو ٹھیک ہے کیتنے ہر سے سب سے آپ کیٹرینگ کر رہے ہو یہ سب سے کٹیل کر رہے ہو تین سالو مسخت پڑی دیر چھوڑا پسڑی دیر چھوڑا کرن نے خالی فرائی پین میں یا وک میں دال دیا without any oil اور اس کو آپ cover کر دیں گے اس کو آپ کو cover کرنا ہے cover کر کے آپ چھوڑ دیجے جب چھکن کا پانی سوک جائے گا چھکن گل جائے گی تو بس آپ اس کو اتار کے شریک کریں گے اور اس کو ہم مانسلوہ کے تکا چنک کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں بھی بنا سکتے ہیں برےڈ رولز کو اور تکا چنک کو ہم شیلو فرائی کریں گے اور پھر سٹار کریں گے اور پھر سٹار کریں گے oil italیا کا پامیس اگر آپ کو آسانی چاہیے تو آپ مانسلوہ بہترین پروڈک ہے مانسلوہ کے ہر چیز ان کی لا جواب ہے پراتھے سے لے کے سارے ان کے جتنے سناکس ہیں اور اس کے لیے آپ نے ٹو ٹیبل سپون اٹالیا کا لے لیا پامیس اولی وائل اور اس میں آپ کو چکن تک کا چنگز ڈال کے ساٹے کرنا ہے تھوڑا سا تیل میں اور جب یہ اچھا سا کلر آ جائے گا ساٹے ہو جائیں گے تو پھر آپ اس کو شریڈ کر کے یوز کریں ہے ہے と ایسی لگی رمضان کی تیاری آپ لوگ شروع کر لی جگہ انشاءاللہ اینڈ آف مارچ سے جب تک یہ ہو رہا ہے ہم لوگ بریٹ کو اس کی سائٹس کٹنگ کر کے اور اس کو بیل لیں گے ٹھیک ایک دکھا دے ایک دکھا دو میٹا پھر بریک ہے تو پھر بریک میں کر لینا بیل بختیار تیز چھوڑی 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 موسیقی 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 یہ چکن دیکھیں پانی اس کا درائی ہو گیا اب اس کو چپرائز کرنا ہے یا شید کرنا ہے ایک دفعہ ڈال دو چپر میں فورا ہو جائے گا یہ فرسٹ ہم مونسلوہ کی تکا چنک کے ساتھ ہم دو بیڈ رولز بنا کے دکھائیں گے آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے لئے پیتزا ساوس انجھے سپون چاہیے ٹھیک ہے 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 اتنے موٹے موٹے تھے جب ساٹی کیا تھا تو اس کا آپ یہ سب ایک کارنر پہ رہے گا ٹھیک ہے اور اچھی خانسی فیلنگ ڈال رہی ہیں ٹھیک ہے کپسکم کپسکم اس میں آپ اپنی میرے پاس چیز ہے دونو مکشت rashی یہ میرے پاس چیز ہے دونو مکل شک致 چیز مکس ہے 1.5 کپ چیدر اور 1.5 کپ اس میں موزاریلا ہے دونوں چیز مکس ہے آپ اس کو شید کر لیں اور پھر یہ اس طریقے سے پوری فیلنگ جائے گی مزے کہ ہوں گے کرسپی چیز روزنگ اوت کھتا اورگانو 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 پیشتر اورگانو پیشتر اورگانو پیشتر میں امتی ہے یہ سب یہ آپ سمجھ رہے ہیں آپ نوٹ کر رہے ہیں اس طرح سے اسمبل کر رہی ہیں کرن ٹھیک ہے پہلے bread slices کو رول کیا اس کے ایجز نکالے اس پہ lavishly one tablespoon pizza sauce spread کی چکن تکہ چنگ shred کر کے ڈال دیے ساٹے دن پھر اس کے بعد اپنے کچکم اور ایجز پھو بچھی ترہ tightly رول کرنا ہے چیز ڈالی دونو اور اوریگانو اور کرشت ریڈ پپر یہ رول ہو کے حافہ کے لئے یہ فریزر میں چلا جائے گا مست ہے یہ اس کی قٹنگ ہوگی اور پھر یہ بیٹر اور بیٹک ریڈ ڈال در مزم میں پھر کریں گے قٹنگ ہوگی ٹرین ڈالی دونو اوریگانو اوریگانو پھر بیٹھ بہتر اور ہے گیرے گا آوو اچھا کچھ اکی پہلے کٹ کر پھر اور اور بیٹھ بکرمز پھر اور اور گھر اکی اس طریق سے یہ فریزر میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے آپ ایک اور بنا لو ہاں تاکہ پھر بھی can put it together ایک اور دیکھ لیجے اس کے بریک ناا جائے تو آپ ایک دیکھ پیزا سوٹ 1 table spoon اچھی طرح spread کیے اور پھر چکنتکہ چنگ سمانسلوہ کے جن کو ساٹے کیا 2 table spoon oil اور اس کو اچھی طرح سے چاپ کر لیا وہ جا رہا ہے اس کے سائید میں پھر کپسکم جائیں گی فائنی چاپ پھر آلیوز رکھے جائیں گے پھر دونوں چیز مکس چیدر این مزریلا پھر اوریگانو کرشڈ ریڈ پیپر مری نائس میں اس دفعہ مہنت نہیں کروں گی رمضان میں بھئی مری نائسی دی پھر یہ آپ لوگ دیکھ لیجے بکس بریک آ چکی ہے پھر سے ایک دیکھتے ہوئے آپ لوگ نکل لیے گا بریک پہ اور چیز بھی کافی جا رہی ہے ایک دیکھتے رہی ہے اٹلیس ون ڈا ہاف ٹیبل سپون سے دو ٹیبل سپون اور ایچ پیزا رول پششڈ ریڈ پیپر اور پھر اس کو ہم رول کریں گے ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ آپ نے کہیں نہیں جانا ہے دیکھتے رہی ہے مسالہ ماننگز only on مسالہ ٹیبل موسیقی رکھنا ہے آپ کو؟ جی جناب دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت مسالہ ماننگز اور یہاں پہ ہم نے اپنے وہ ڈال دی ہیں ابھی ڈال دی؟ جی ابھی ڈال دی میں اس کے اوپر تھورا سا اویل ڈال کے اور ڈھل دوں یہ باب کیو کونس کا ہے بیٹا وہ آپ اٹھا لو اس کا ڈھکل یہ جن میں نے یہاں سے لے لیا یہ لے لو کوئلے کا دھوان دے رہے ہیں کوئلے کا دھوان دے رہے ہیں اچھا اب یا تو آپ وہی چکن بنا لو جیسا بریڈ رولز کے لیے پیزا کے لیے بنائیے سیم طریقے سے لیکن کرن نے اس کو کیا کیا ہے چکن لیتی آدھا کھلو اس میں ٹکا مسالہ چکن ٹکا مسالہ دو ٹیبل سپون دالا اٹیلیا کا جنجر گالک پیسٹ ون ٹیبل سپون دالا لیمن جوس ون ٹیبل سپون دہی آدھا کپ ٹھیک ہے یہ ڈال کے کٹیوی لال مرچیں بھی ڈالی ہیں نہیں وہ اس میں نہیں ڈالی ہیں اچھا ٹک ہے تو صرف ٹکا مسالہ ادرک لیسن لیمن جوس اور دہی کے ساتھ مکس کر کے تھوڑی دے چھوڑ دیا اور اسی طرح ککڑ اسی طرح ککڑ بداؤ کینی آئل ٹھیک ہے جب اس کا پانی سوک گیا ٹکن گل گئی تو اس کو شریڈ کر کے اور اسکتہ سوڑ بھئے دا وہ عیب пاندل ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کونز بنانے کا تریقہ دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہم چھیکن اس کی جب یہ ٹینڈر ہو جائے گی اور ڈرائی ہوگی اس کو ہم شیڈ کر لیں گے ٹھیک ہے اور شیڈن کے بعد پھر اس کے اندر ہم بوائل کورن ڈالیں گے ہم نے ایٹالیا کا یوز کیا ہے لتالیا کے ڈالیا کی کورن اور چھیک اونیگ ہے کیم چیز 2 Tb. 2 Tb. اور کرشتری چلی سب اس میں جائیں گے 1 Tb اس میں جائیں گے اور 1 Tb اندے میں چکن لی اادہ کلو کبز کٹ کے مارینید کیا 2 Tb. چکن تکا مسالا ادرک لسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ 1 Tb. دہی آدھا کپ لگا کے تھوڑی دیر چھوڑ دیجے کڑھائی میں فائے پین میں ڈالیں ویڈاوٹ اینی ووٹر چکن اور دہی کے پانی سے وہ چکن گل جائے گی جب چکن کا پانی خوش ہو جائے چکن گل جائے تو آپ نے اس کو چپر میں ڈالا اور ایک دفہ دو دفہ پیس کر دیا اسی شرید ہو گئی چکن جب شرید ہو گئی اس کو کوئلے کا دھوا دینا ہے بکوز یہ بارکیو کونز بن رہے پھر اس میں ڈالا ہے کرنے سویٹ کون ایٹالیا کا حاف تن کریم چیز 3 Tb. چیدر چیز 2 Tb. اوکے اسی ستیج پر اب چیدر چیز چیلی گالک سوز 2 Tb. ڈال کے سب کو اچھی طرح مکس کیا ریڈ گرش چیلیز ریڈ کٹیوی لال مچھی میان چیزپون اب پھر اس میں چیدر چیز مکس کر دیا ٹھیک ہے اس کا مکسر ریڈی ہے اوکے اب چیدر چیز کتنی ڈالی اپنے ہاں 2 to 3 Tb. ٹھیک ہے اب آپ دیکھ لیجے یہ سماسے کی پٹیاں لینے آپ کو رول کی پٹیاں ریکٹینگل شیپ سکویر شیپ اب اس کا ہم نے یہ بیٹر بنا لی ہے اس کے جو سٹک کرنے کے لیے میدہ اور پانی ٹھیک ہے اب اس کی شیپنگ اس طریق سے ہوگی ہے نظر آرہا ہے یہ کرو بیٹا کرو بیٹا کیسا کرتی ہو بیٹا بیٹا مجھ سے تو سماسے نہیں بنتے میند کا کام ہے یہ کون شیپ ہو گیا اس کا ٹھیک ہے آپ اس کی فیلنگ ہو جائے گی میرا خال سے سمجھنی آیا ہے بیٹا اچھی خانسی فیلنگ جاری ہے تین سے چار ٹیسپون ہیٹ اس کو پریس کریں گے تاکہ نیچھے کارنس تک جوا جائے اوکی یہاں سے پریس کیا موسیقا ہیں یہ اس جب موسیقا مرمی بے کوند باربیکی کونز اب اس کو بھی اس کو بھی ہم باتر میں بابرگ کرنے کے لئے اندے اور مادہ سے بناڈ کرنے کے لئے اندے اور مادہ سے باتر بنے گا اور پھر بیاد کرنے کے لئے بیٹ کرنے کے لئے اور پھر بھیو ہے دیکھا اپنے چیز دیکھتے فور کر دو میں نے باتوں میں لگا دیا تو ساری کیونکہ ہی نہیں نہیں کھوڑا کیونکہ ہی نہیں کھوڑا بکوز یہی اصل چیز ہے اگر آپ کو یہی نہیں آیا تو آپ کیسے بناوگے کونس یہ دیکھ لیجئے پلیز ٹھیک ہے دیکھتے ہی پیری ہی نہیں کے ساتھ میری از پٹ ٹھیک blast باپک کی پلیگ purpose ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے euxہو ٹھیک ہے آپ چیز peu آپ چین؟ سمجھا رہے ہیں very simple take it this is ہمارس اگر آپ نے اینڈا توڑ کے رکھا ہے بیٹر کے لئے اسی میں کرن دالیں گی میڈا اور اس کو میکس کریں گے اینڈے اور میڈے کو پھر یہ کون اس میں ڈپ ہوگی بریٹ کرنس میں رول ہوگی اور فرائی بریٹ کرنس میں رکھا ہے بریٹ کرنس میں رکھا ہے سمجھ آگیا ہے بس تو یہ کرن تین چار اور بنا لیتی ہیں بریٹ میں اور پھر ہم باپس آئیں گے آکر اپنی ثرد ریسپی سٹارٹ کریں گے جس کا نام ہے کیا ہے کرنس میں چیزی پاکٹس چیزی پاکٹس ٹھیک ہے سٹے بید آس موسیقی جی جناب ویلکم بیک یہاں پہ ہم نے کونز بنا لیے اور اب اس کو کور کریں ایک ڈا اس میں جائے گا دو ٹیبل سپون میادہ موسیقی دوڑا سپانی دوڑا سپانی کھا پانی نیجے دوڑا سپانی اس کو رنی باتر دنی بس 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 کٹی کپ پانی موسیقی 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 اب آپ پونز لیں گے اس بیتر میں کریں گے پھر بیڈ کرمز میں کوٹ کریں گے اور دیکھ فرائی یہ بھی فریز ہو جائے گی یہ بھی فریز ہو جائے گی تو تری منس تو آرام سے رہتی ہے ویری گوڈ اور کوئی چیز اس میں نالو ہے نا کوئی سبزی خراب ہونے با دی کون ہیں اور چکن ہیں لیے کھوڈے ہو جائے گا لیے ناوک جائے پھر بھی لیے لیے کھوڈے ہیں لیے کھوڈے کریں ناوک جس گگے لیے کھوڈے ہی بھائی جی ویڈے کر رکھنا گے بڑھے آرام سے سوڈے کر کیا ٹھیک ہے بہت بوڈے کر دے اور اس کو بھی آپ بنا کے ایک گھنٹے کے لئے فریزر میں رکھتیں گے تو یہ کرام پیس میں سیٹھ ہو جائیں گے ٹھیک ہے نچنے یہاں ٹائن نہیں ہوتا ٹerei بابک چ میں پھر ان کےered chord ٹائن است موسیقی 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 اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ لیکن زیادہ ڈالیں گے تو شیف کون کا اچھا ہے رہا ہے ونہا تو وہ عجیب سا ڈھیلا ڈھیلا ہوگا ہے نا تو زرہ سا اچھی طرح فیل کریں گے تو دیکھیں برکل کون کی شکل آئی ہے اس میں گیس نہیں ہے سیلنڈر میں عمران بریک لے لیں ٹھیک ہے جی ہم جاتے ہیں بریک پر زرہ یہ سیلنڈر کا ایشو ہے اس کو سکر کے واپس بریک سے آتے ہیں دیکھتے رہیے مسالہ ماننگ جی جناب ویلکم بیک ہماری کونز فرائی ہو گئی ہے ہم اس کو ریکریٹ کریں گے بعد میں اب آپ یہ دیکھ لو جو پہری ریسپی تھی ہماری پیزا بریڈ رولز اس کو کرنا کیا ہے اس کو چل کر لیا ہے فریز کر لیا بیچ سے آدھا کرنا ہے یہ ہارڈ ہو جائے گا جب آپ ایزیلی کر جائے گا جب آپ فریزر میں رکھیں گے اس کو یہ اسی طریقے سے ہی اس کو اسی بیٹر میں رول کر کے اور بریڈ کریں بریڈ کریں تیر بیٹر ٹھیک ہے سمجھ آگیا ہم دو ریسپی سے ہم ہو چکے ہیں فارغ اب تیسری ریسپی پہ آ رہے ہیں چکن پاکٹس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے chancellor گھرatellی için bir پیچت کی parti کیسی یہ دیکھیں کس طرح کاتے ہیں کیا ہے یا آپ چیک کریں یہ اتنے پیسز میں ہونے چاہیے لائی اس کے پاکٹس بن سکے ہیں بریس پیس لمبا ہوتا ہے ہم نے اس کو ہاف کر لیا ہے ٹھیک ہے ہاف کرنے کے بعد اس کے نایف سے ہم سینٹر پاکٹس بنائیں گے پھر اس کی میرینیشن ہوگی فیلنگ اور پھر کوری آپ شروع کریں گے آپ میں یہ دیکھیں گے اب میں نایف مجھے پاکٹ چوتی لائی نایف بخشار چوتی چھوڑی دو بول میل چیز ہے دے دو بھائی لو بیٹا کونسی چاہیے یہ چکن کا پیس ہے اس کو ہم پاکٹ شیپ میں بنائیں گے لائی سمجھ آیا ایک اور بتا دو بیٹا ایک اور بتا دو پھر آپ بریک میں کر لائیے آپ دو ریڈی کر لو جب تک بریک آتی ہے اوف اللہ یہ کتنے مزے کے لگ رہے ہیں سمجھ آیا یہ اس کی پاکٹ سمجھ آیا میرنیشن بیٹا دی بیٹا بیٹاں بیٹاں اس کی مرینیشن میں جائے گا گرین چیلی پیسٹ اچھا اور ہم سوری کی بھی گرین چیلی ساوس اس میں اچھا بہتر نا اچھا امتی کو دے دیں وہ بھی داری ٹھیک ہے اور جنگر گارلک پیسٹ اٹالیا کا وہ ہم اس کے لئے اس میں جنگر گارلک پیسٹ سوری کی گرین چیلی گارلک ساوس 1 تبل سپن اور ہری مرچ پیسی ری 1 تبل سپن بلک پیپر 1 تیسپون یہ لیلو بیٹا ہے اس میں سالت بھی ہے اس میں پیپر بھی ہے سوری کا اہا ساری اس کا یتالیا کا سالتن پیپر ایٹالیا کا چلا گیا میت تندرائیزر میت تندرائیزر میں نے پہلے ہی لگایا تاکہ یہ تندر ہو جائے یہاں پہ جب ہم پرائے کریں اس کو ہم میرینیڈ کر کے آپ ہول نائیڈ بھی رکھ سکتے ہیں تو اور اچھا فلیور آ جائے گا اس میں اور اگر وان آور بھی رکھیں تو انہا مرینیڈ کر سکتے ہیں ہری میرچ پسیوی 1 تیبل سپن میت تندرائیزر 1 تیسپن سالت 1 تیسپن ججا گالک 1 تیسپن سوری کی گرین چیلی گارلک سوز 1 تیسپن یا 1 تیسپن اب اس کا فلنگ ہوگی اس کے اندر اس میں ہمیں چاہیے چیدر چیز کیوبز میں تیوی اور اس کا اکھ ہم نے پیسٹ بنایا ہے بلین کر کے اس میں چتنی ہے دھنیا پودینہ زیرا ناریل اور لسن اور لیمن جوس یہ سب چیزوں کو ہم نے بلین کر لیا اور اس کی چٹنی بنایا ہے لیکویڈی نہیں چاہیے ورنہ چیز کے ساتھ پھر یہ آدھا گرڈی پودینہ تھا لسن کے تین جوے یا 1 تیسپن دھنیا آدھی گرڈی سالت ناریل پساوہ ڈیسکیٹی کوکنٹ 2 ٹیبل سپون لیمن جوس 1 ٹیبل سپون اور بھناوہ کٹاوہ زیرا 1 ٹی سپون یہ سب ڈال کے اپنی چٹنی بنا دی بھناوہ یہ پاکٹس ہیں یہ پاکٹس ہم نے یہ کھولے اس کے اندر ہم نے 1 ٹی سپون یہ چٹنی کی فلنگ کی ہے ہوکے لین ہم نے ایک چیز کا کیوڈ راڑیا ہے کچیز چیز 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 ہووہو اور یہاں یہ پاکٹ یہ پوری سے پوری ہم اس کو اندر راہیں ہم اس کو اندر آتیئی ہا سا ہاتھ سے پریس کریں کیونکہ یہ جب ملت فرائی ہوگی تو اس میں سے ملتیڈ نکلے گی ٹھیک ہے یہ دوسرا پاکٹ ہے ایک اور دیکھ لیچے یہ آپ نے کس کے لیے ریڈی کیا تھا کون کے لیے یہ کونس کے لیے وہ کھڑے اور کھڑے وہ کھڑے دیں اور کھڑے باکڑے ڈش ڈبل ڈبل موسیقی موسیقی کامٹیٹ سکتا ہے ہمکرائے ملتا ہے ہمکرائیں ملتا ہے چیزی پاکٹ کو ہم اس کے لئے ہمیں ہمیں پرانکو کرمس چاہی ہوں گے سوری کے ٹھیک ہے اس کو چورا کر لیا ہے اس کو چورا کر لیا ہے اور یہ جو بیٹر ہم نے بنایا تھا یہ وہی والا بیٹر ہے پانی انڈا اور میدے والا میدے والا ہمیں دابل کوٹن کرتے ہیں اس میں ہم دبل کوٹن کرتے ہیں تاکہ چیز یہ ہی نکلے پہلے بیٹر پھر بیٹر پھر بیٹر پھر بیٹر پھر بیٹر پھر بیٹر پھر اچھا سمجھ آگیا چھتنی ادھی گردی دھنیا ادھی گردی پردینہ اور تین جوے لسان کے یا ون ٹیسپون گارلک پیسٹ نمک ٹھیک ٹی سپون، ناریل دو ٹی بل سپون، لیمن جوز ون ٹی بل سپون، بھناوا کتابا زیرہ ون ٹی سپون اس کو سب کو آپ چاپر میں اور بلینڈر میں بلکل برائے نام پانی دیکھیں بلکل گاڑی گاڑی چھتی ہیں اچھا میری جان کرن ایک بات سنو اس میں ہری مرچے نہیں گئی ہے ہری مرچے گئی ہے کتنی؟ دو سے تین دو سے تین ہری مرچے لیکھ لیجے بکھاوا نہیں ہے یہ اس طریقے سے ہو گیا اسے راب کے پانکتز اوکی اور یہ دیپ فائی ہوگی ٹی کھے لیکن اس کو آپ پیز ہلکی آنچ پہ فائے کھرے کھرے گے بکر اکر پورا انتر برہست ہے، چھپکن کا تو وہ کچھا رہایے گا گر آپ نے تیس پہ کیا وہ چیزیں آپ تیس پہ کٹ سکتے ہو بات ناτάدس اوکی؟ لابترست ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا کرن یہاں پہ اس کو کنٹنیو کر رہی ہے تین چھار اور بنا دیتی ہیں جلدی سے ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک پہ اور بریک کے بعد آئیں گے پھر آپ کو ایک دفعہ اس کا ریکاب کرتے ہیں سٹے ویڈاوز کی پہنچیں ٹیلنٹس ویڈاوزی جی جناب ورکوم بیک دیکھ رہے ہیں آپ کے دھر مسالہ مارنگز اور الحمدللہ آج آپ نے تین نئے سناک سیکھنے ہیں رمزان کے لئے دیکھیں ہم نے مسالہ مارنگز پہ آپ کی زندگی کتنی آسان کر دی ابھی سے بنائیں دعوتوں میں بنائیں ہائی ٹی پر بنائیں کمیٹی پارٹی اس کے لیے بنائیں اور اس کو آپ دیکھنے کتنے لو پر میں سوائے کر رہی ہوں یہاں کت 사 latter حسستان ب씨 کچھ دیکھت چکے رکھت کتا ہوں کہ دیخو رہا آتا ہے آپ کا نینک تفاجت کر رہا اور اس کی تو دیکھے کر رہا ہیں آپ کو رکھ رہا ہے کہ نیجی representation یہ نیجی کلام مجھے 3 months easily freeze ساری سب کچھ ساری snacks کرن کا فیس بک پر انسٹا پی بھی ہو نہیں انسا پی بھی گو فیس بک خلیات چین کیزین کیا کیرن کوزین کے طور پر لینے پر بلک کرنجا پر پر بھی 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 پر چیز سیر کم کی کنگ بھی تک پر بھی بھی پیچری آپ پر پر انبوکس کریں تو پر دیکھیں پر تو پر پر پیچری سنگ کریں ٹھیک ہے اور یہ رمضان میں کام نہیں کرتی عبادت کریں رمضان میں سے پیچری بیڈیitel رمضان بھی باستیار یہ سا ری چیزیں آپ کو دیکھیں سو پر بھی 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 چیزیں انسان شاواری یا بھی بھی بنیاد شاوان بہت آسان ہوگی یہ بہار کا میں تو لیتی نہیں ہوں پتہ نہیں کوبٹ کے بعد اور انشان ڈر گیا ہے کس ہاتھ سے بن رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا ڈل رہا ہے اب یہ تسلی ہے کہ بھئی گھر کی بنیوی چیز ہے ساف ستری چیز ہے اور کوئی کوئی ہیلپ نہیں ہے بہت آسان ہوگی اپنے ہاتھوں سے کتنی بڑی بات ہے میٹا یہ بھی ہو گیا ہے میں اس کا پلاتر لے دیکھو ہاں پلاتر لے دیکھو اب میں چاہ رہی ہوں اگر آپ ایک کٹ کے دکھا دوں ہاں ہی دری چیز ہے کچھ جو دیدوں ہی دیدیں ٹھہ کچھ ٹھہ ٹھ Bella ٹھچک ٹھچی ٹھچی ٹھپ ٹھچی ٹھچ کی ٹھڭ اس کے سورے پیئے چیز کیمیٹ gradu گیا ہے اورacher پیس پیچھا آپی چنیں شکل سیکھا کا ہے ، اس کے ساتے پیس کافی چنیں کیا پیسے جیس کافی ہیں کوئی یہ چھانت دیکھا ہے موسیقی موسیقی آپ کی گھر آئے تھے تو ممی نے ہمیں ایک چھولے کھلایا ہے چھولے کھلایا ہے پلیز وہ سکھا دو ضرور انشاءاللہ اتنے مزدے کہ چھولے تا پھر میں شوپے سکھاؤں گا انشاءاللہ رمضان سے پہلے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی وقت آ چکا ہے ریکاب بریک کا تو ہم چلتے ہیں ریکاب بریک کی طرف اگر آپ سے کوئی چیز مست ہو گئی ہو تو آپ ریکاب میں دیکھ لیجے وانا آج کا شو آج شام ساڑھے چھے بجے ریپیٹ ہوگا رات دو بجے ریپیٹ ہوگا کل صبح ساڑھے ساڑھے ساڑھ سے نو ریپیٹ ہوگا تین ریپیٹنگ ٹائمز ہیں تو یو کن کیپ واشنگ اگرین 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 کوئی فولڈنگ کا مسئلہ ہو کچھ اور آپ کو سمجھ آ جائے گا ملتے ہیں ریکاب کے بعد باربی کیو کونز کرمز ایک کپ ترکیب چکن کو کیوبز میں کٹ لیں پھر اس میں اندرک لہسن کا پیسٹ دکہ مسالہ دہی لیمو گرس اور کوٹی لال مرچ ڈال کر ایک گھنٹہ مارینیٹ کریں اس کے بعد چکن اتنی دیر اوبالے کہ پانی خوشک ہو جائے اور چکن گل جائے اب چکن کے ریشے کر کے سویٹ کونز شامل کریں پھر ایک پین میں تیل کرم کر کے کوٹی لال مرچ اور چکن کا مکسٹر ڈال کر مکس کریں اور اسے ٹھنڈا کر لیں اس کے بعد اسے کوئلے کا دھواں دے دیں اب اس میں کریم چیز چلی گالک ساوس اور چڑڈر چیز شامل کر کے مکس کر لیں پھر رول پیٹی سے کونز بنا کر چکن کی فلنگ کریں اس کے بعد انڈے میں ڈپ کر کے میدہ لگائیں اب بار بی کیو کونز کو بریٹ کرمز میں کور کر کے گرم تیل میں ڈی فرائے کریں آخر میں نکال کے گرم گرم سرف کریں چیزی پاکٹس اٹسا چکن فلے آدھا کلو ہری مرچ کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ گوشت گلانے کا پاورڈر ایک چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ کالی مرچ ایک چاہ کا چمچہ درک لہسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ تیل فرائے کے لیے پلنگ کے لیے خودینے کے پتے آدھی گٹھی لہسن تین جوے ہرہ دھنیا آدھی گٹھی نمک ہسپ زائقہ خوش کھوپرا دو کھانے کے چمچے لیمون کا رس ایک کھانے کا چمچہ بھنا زیرہ ایک چاہ کا چمچہ چیڈر چیز ایک کپ چکن پاورڈر آدھا چاہ کا چمچہ کوٹنگ کے لیے انڈا ایک عدد میدہ تین کھانے کے چمچے پانی دو کھانے کے چمچے بریٹ کرمز ایک کپ ترکیب چکن فلے پاکٹس کی شکل میں کٹ لیں پھر اسے تمام اجسا سے میرینیٹ کر کے ایک گھنٹہ چھوڑ دیں اس کے بعد فلنگ کے تمام اجسا بول میں ڈال کر مکس کر لیں اب اس فلنگ کو چکن پاکٹس میں بھر کر چاہڑے چیز شامل کر دیں کوٹنگ کے لیے بول میں انڈا اور پانی ملائیں پھر چکن پاکٹس کو انڈے کے مکسٹر میں ڈپ کر کے میدہ لگا دیں اس کے بعد انہیں بریٹ کرمز میں کوٹ کر کے گرم تیل میں ڈی فرائے کر لیں آخر میں گرم گرم سرف کریں پیچزا بریٹ رولز اجسا چکن بولنس کیوبز آدھا کلو پسی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ ریموکرس دو چاہ کا چمچہ دہی آدھا کپ پوٹی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ پیچزا ساوس چار کھانے کا چمچہ بریٹ سلائس چھے عدد چملہ مرچ کیوبز ایک کپ کالے زیتون ایک کپ موزریلا چیز 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 ایک چاہ کا چمچہ اور ایک آنو دو کھانے کی چمچے تیل ہزبے ضرورت کوٹنگ کے لیے انڈا ایک عدد میدہ دو کھانے کی چمچے بریٹ کرمز ایک کپ ترکیب چکن کیوبز میں پسی لال میرچ لیمو کا رز دہی بنا پسہ زیرا اور ادرک لیسن کا پیسٹ ڈال کر آدھا گھنٹہ میرینیٹ کر لیں پھر تیل گرم کر کے چکن شامل کریں اور اتنی دیر پکائیں کہ وہ گل جائے اس کے بعد بریٹ سلائس کے کنارے کٹ کر پیٹسا سانس ڈالیں اب اس میں چکن شملہ میرچ اور کالے زیتون میں ڈی فرائے کر لیں آخر میں نکال کے گرم گرم ساف کریں پیٹسا بریٹ رولز تیار ہیں جی جناب ویلکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت مسالہ ماننگز آج تیسرا دن تھا الحمدلللہ ٹیلنٹ سپیکر اور آپ کو ٹیلنٹ سامنے ہی نظر آگیا مندے کو بھی تیوزدے بھی اور راج بھی اور کل ہمارے ساتھ انشاءاللہ شگوفہ ہوں گی چیز گان تو میک امیزنگ اوثنٹک ریسیپی آف مندی ٹھیک ہے اور کرن کا تو میں بہت دل سے گہرائی ان سے تینکیو کروں گی کہ کرن آپ نے تو واقعی اپنی ساری کیٹرین کی ریسیپیز آپ نے شیئر کر دی اور ابھی میں ایک دو ریسیپیز بہت مچھور ہے میں نے Thread Chicken سکھائی دی شو پہ لیکن مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ ان کی ریسیپی سے میلی ریسیپی بہت کل جدا تھی الگ تھی دو وی فولڈنگ ان تو سو نیت تو انشاءاللہ پھر صحیح زندگی بخیر بیتا بہت شکریہ آپ شکریہ 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 آپ نے مجھے یاد کیا نے مجھے بلائے it's my pleasure اور تم بیٹی کس کیا تو کہ میں گولی نہیں سکتی بہت شکریہ بہت ڈیفرنٹ چیزیں اچھا بیٹا ریحانا کا میسیج آیا ہے بہرین سے انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے کہ یہ کون کی چکور پتی تھی اس کی سائز بتا دو بہرین میں وہ رہتی ہیں 8x8 کی رول کی پتی ٹکے 8x8 یا 9x9 بھی لے لیں 9x9 بھی چھوٹا بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ چھوٹی لے لیں جو سائز بنانا چاہ رہے ہیں ٹکے آپ کو سمجھا گیا ہوگا تھانکیو ونس اگین کرن یہ آپ کے ساتھ جائے گا اور انشاءاللہ آپ سے جل ملاقات ہوگی اور آپ میرا تو لکھ لی جائے میرے آرڈر میں انشاءاللہ آپ بتا دوں گی کیا کیا چاہیے انشاءاللہ ٹکے تینکیو سو مچ کرن اسی کے ساتھ آج بن رہا ہے دعوت میں آلو گوش شوربہ اور میڈیٹیرین بیم سالد ٹھکے انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات کریں گے ٹیلنٹ وی کا چوتھا دن ہے تو میریں گے آپ سے کل زندگی بخیر اپنا اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے ساتھ 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 اللہ حافظ موسیقی اور بہتری نئی مزیدار تمام شیف کی ریسپیز حاصل کرنے کے لیے آپ کو سبسکرائب کرنا ہے یوٹیوب چینل مسالہ ٹی وی ریسپیز